السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عماد الاسلام آپ آئیوں کی بینوں کی خدمت میں لائے باتوں بات کرتا ہوں اللہ رسول عز و جل وصل اللہ تبارک وطالع علیہ وعلى علیہ وسلم کی ان شارٹ سے ویڈیو بنانی ہے کبھی میرا مناظرہ ہوا تھا مفتی یاسر الندی واجدی صاحب کیسا راجہ صاحب سے مجھے تو بتایا گیا تھا کیسا راجہ صاحب دیوبندی ہیں چینے انہوں نے کلیر کر دیا کہ میں اعلیدیس ہوں تو اب بات یہ کرنی ہے کہ کیسا راجہ صاحب اور مفتی یاسر الندی واجدی صاحب کو میں اس ہفتے جو سیچڑے آ رہی ہے مناظرہ کا ڈیویڈ کا چیلنگ کرتا ہوں ایک ڈیکوریم کے ساتھ ایک اچھے ایڈیکیٹ کے دارے مہرت اخلاق کے دارے مہرت ڈیویڈ کریں گے اور یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے گی آج المحند علم فند پر اقائد علماء دیوبند پر ہم بزرگوں کے سینوں اور قبور سے جائز طریقے سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں اس طرح نہیں جیسے عوام و ناس میں رائے جائے ایسے جیسے خواس میں ہے تو اس پر مجھے ریفرنس دینا ہے مفتی یاسر الندی واجدی بھائی ریفرنس دینا ہے آپ نے کونسی قرآن کی آیت میں وہ نہیں دکھانا جو آپ نے پیشی دفعہ دکھایا تھا جی یہ اجمع امت اس میں بزرگوں کی جو بات دیکھی ہے بزرگوں کی بات تو ناقابل اعتبار ہے قرآن و سنت کیا گئے تو آپ نے اس پر قرآن کی آیت پیش کرنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کی سیدی اس پیش کرنی ہے اور مزے کی بات آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جو تمام صحابہ جنتی اس میں کوئی شک نہیں ہے مانتے ہیں اور اہلِ بیعتِ عزام کی بات آپ کرتے ہیں تو ان سے آپ نے ریفرنسز کے ساتھ سیدیسوں بخاری مسلم ترمیزی نسائی سنت کے ساتھ سنت بھی پڑھنی ہے کہ ایک بھی راوی کا زاب ہو مجہول ہو سنت ناقابل اعتبار ہے آئمہ محدثین کے نزدیک جیسے کہ امام بخاری مسلم ہو گئے رحمہ اسی طرح کیسے راجہ جو ہیں وہ جو ہیں خلیل و رحمان صاحب جو عالم دینوں سے جو معاملہ ہوا تھا جواب انجیل مرزا علی کے اوپر آپ کر رہے ہو اعتراض کر رہے ہو حالا کہ میں انجیل مرزا علی کا نمائندہ نہیں ہوں نہیں میں دو بندیوں اہلِ دیش شیعہ برعیلوی کو نمائندہ ہوں میں دوں نمائندہ ہوں قرآن و سیدیس کا اللہ کے فضل سے تو اس پر آپ نے بات کرنی ہے خلیل و رحمان صاحب کی پر فتوہ لگانا ہے پہلے آپ نے اب بھاگنا نہیں ہے آپ نے کیسا ہے راجہ صاحب سیچر ڈیکو میں آؤں گا آپ کے چینل پر اور آپ سے وان ٹو وان فیس ٹو فیس بات کروں گا اگر آپ نے مجھے سٹیم سے نکالا اور بیز افعہ آپ نے میوٹ کیا تو گلیاں بھی دیں وہ آمی راگ جو ہے بے شرم انسان اس نے جو عرکت کی ہے غلیز عرکت کی ہے ہے جی یہ مرتدوں کے چینل پر جاتا ہے تو میرہ تو ان سے بھی اختلاف ہیں ایکزسنس آؤ گارڈ پر نبی علیہ السلام سے حوال بیعت پر لیکن آپ تک بات پہنچانے کے لئے ایسے کی ہے کیونکہ آپ کہہ رہے تو اس کو کوئی جانتا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ منافقت نہ کہہ رہے ہیں کیسا راجہ اور یاسر ندیب واجدی صاحب آپ تو بہت بڑے یار منافقت کرتے ہو مجھے تو اب پتہ چلے آپ منافق کو بہت بڑے یعنی کہ منافق اسے کہتے ہیں جو بات کرے جھوڑ بولے جھوڑ با بولتے ہیں اور قیامر آگ نے گالی دی گالی بھی دیتے ہیں وعد کے خلاف عرضی بھی کرنے والا منافق ہوتا ہے سر تو آپ نے یہ کام کیا ہے تو میں بات کر رہا ہوں اب تو میں انشاءاللہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی ابھی تو میں ویٹ کروں گا آپ کا جناب کہ آپ مجھے کب ریپلائی کرتے ہیں یہ ریپلائی آپ نہ بھی کریں سیچڈے کل آج ٹوڈی وینزڈے ٹومارو سیسڈے اینڈ دین فرائیڈے اینڈ دین سیچڈے سیچڈے نائٹ انشاءاللہ آپ سے وان ٹو وان فیس ٹو فیس ریفرنسز کے ساتھ المحنت الفنت پر بات ہوگی اور بات میں یہ نہیں کرنی بات کی انجین مرزا کے بارے میں کیا خیال ہے میں اس کا تو نمائندہ اینی ہو ہاں میں قرآن و سنت کا ماننے والا ہوں ہاں جو بات ٹرث لور ہونا چاہیے جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے جو غلط ہے غلط ہے تو میں انشاءاللہ یہ ویٹ کروں گا باقی میرا آپ سے کوئی ذاتی کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کام کریں ٹھیک ہے اتیزم کر پرام بھی کر رہے ہیں لیکن ہے کہ آپ بس یہ کہ منافقت نہ کریں جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ بہت شکریہ